بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اچھے طریقے سے دو کہ ادھر میں نے اتنا پانی رکھا ہے کہ گوشت ڈوب جائے جیسے گوشت پانی کو عبال آنا شروع ہے تو گوشت میں ڈال کے ایک عبال اس کو میں نے دیا ہے وہ پانی میں نے ضائع کر دیا ہے یہ دیکھیں گوشت میں نے چھانی میں رکھا ہوا تھا تو ثابت مسالے میں نے لیا چار بڑی لاچی دو سٹک جارچینی کے جو میں نے پیس کر لیا ہے کالی میرچ اور لونگ ادھر میں نے پھر سے پار پریشکوکر میں چار گلاس پانی ڈال دی ہے اور ٹھنڈے پانی میں کبھی بھی آپ گوشت کو نہ ڈالیں یہ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا اگر کہ پانی اچھا خاصا گرم تھا تو اس میں میں نے آپ کو جو گوشت دکھایا تھا وہ ڈال دیا ساتھ ہی میں نے ایک کھانے کا چمع لسن کا پیس ثابت مسالے آپ کو جو دکھائے تھے وہ اور آدھی چائے کا چمع چھل دی اور ایک چائے کا چمع نمک ڈال کے اس کو میں اتنا پھوائل کروں گی اتنا اس کو میں پکا لوں گے تھوڑی سے تاکہ گوشت میں کسر باقی لے اب گوشت مارا اتنا گل چکا ہے جتنا کہ گلا ہوا مجھے چاہیے تھا یعنی فل گلا ہوا نہیں ہے اس میں کسر ہے ایک کلو اس کے لئے ٹماٹر جس کا چھلکہ تار کے تھوڑے سے بڑے پیسوں میں میں نے کارٹی ہے اور چار سے پانچ ہاری میرچ کٹا ہوا لسن کچلا ہوا جیسے کہتے ہیں دو کھانے کے چمچ زیرہ بھون کر کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ دھنیا بھون کر کٹا ہوا ڈیڑھ کھانے کا چمچ کٹی لارمیڈ ڈیڑ چائے کا چمچ لارمیڈ پورڈر ایک کھانے کا چمچ نمک ہس بھی ذائقہ اور لاس میں ڈالنے کے لئے ہرہ دھنیا ادرک اور تھوڑا سے اس میں گرم سالہ پورڈر بھی استعمال کروں گی جو ابھی میں نہیں دکھایا اب ایک کپ کے قریب میں نے رکھا تیل گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا جو کٹا ہوا لسن آپ کو میں نے دکھا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے بڑے بڑے سے اس کے پیس ہیں تو پیسٹ آپ نے نہیں ڈالنا تو جیسا وہ گولڈر لانا شروع ہو اور بہت زیادہ آپ نے اس کو کلر نہیں دینا تو اس میں آپ گوشت یکھنی کو لگ کر کے گوشت کی بوٹیوں اس میں ڈال دیں تو تھوڑا سا زیرہ میں نے ڈال دی ہے اور نمک آپ کو جو دکھایا تھا اسی میں سے تھوڑا سا میں نے ڈال دیا اور ہری مرچے میں وہاں سے ملتا کہ اچھا سا گوشت میں فلیور آئے یہ چیزیں ڈال کے اچھے طریقے سے آپ اس کو بھون لیں تاکہ گوشت کے اوپر تھوڑا سا سا کلرانہ بھونائی کا جو ہوتا ہے نا فرائی ہونے کا وہ تاکہ آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹماٹر تو جتنی دیر میں نے گوشت کا بھونہ چولے کی آنچ کو میں نے درمیانہ رکھا ہوا تھا ابھی میں نے ٹماٹر ڈال لیں تو چولے آنچ کو میں نے کم کر دیا دم پہ اچھے سے ٹماٹر مرے گل جائے اور مصالوں کا فلیور گوشت میں چلا جائے ٹماٹر ڈال کے ذرا سان اس میں میں نے وہ یکنی اس گوشت کی جو تھی وہ میں نے ڈالی ہے تو ابھی میں تھوڑی سی اس کو یخنی ڈال کے ٹوماٹر نرم ہونے تک تھوڑی سی ابھی میں نے دیکھا ابھی میں نے اس کو لگ کر کے رکھا ہوا تھا تھوڑی سی میں نے یخنی اس میں ڈالی ہے جو گوشت کی بچی ہوئی تھی تاکہ تھوڑی سی ٹوماٹر نرم ہو جائیں تو پھر تھوڑی دیر بعد جتنی بھی یخنی اس کی بچی ہوئی ساری میں نے دیکھیں ابھی میں نے ڈال دیا اس میں اچولے کی آج کو میں نے درمیانہ رکھا ہوا ہے تاکہ سارا جو فلیور اس کا یخنی میں ہے وہ ہم نے زیانی کرنی اب دیکھیں ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں تو دیکھیں اوئل اس کے الگ ہو گیا ٹماٹر بھی اس کے گل چکے ہیں اور یخنی جو ہم نے گوش کی ڈالی تھے وہ بھی خوشک ہو چکی ہے تو لاس میں میں نے اس میں ڈالی ہے ثابت حریمیر چسپے ضرور تو زیرہ دنیا بھونکار جو کٹا ہوا تھا وہ تھوڑا بچا لی ہے میں نے تھوڑا میں نے بھی ڈال دیا ساتھ ہی ادرک لمبائی میں کٹی ہوئی اس میں دہیں ڈال دوں گی پیکٹ والا میٹھا نہیں ہونا چاہیے تو وہ پہلے میں آپ کو نہیں دکھا سکی وہ دہیں میں نے ڈال دی ہے تو دو سے تین مینڈ اس کو میں دہیں رکھوں گی دم پہ تاکہ دہیں کا تھوڑا سا پانی خوشک ہو جائے اور دو اوئل پھر سے اس کا الگ ہو جائے دیکھیں اوئل اس کا الگ ہو گیا سارے مسالوں کا اچھا سا فلیور ہماری کڑائی میں آ چکا ہے تو آپ اس کڑائی کو بکرے کے گوش میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ریسپی فولو کریں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ پورڈر گھر کا پیسا ہوا ڈالا ہے اور زہیرہ دنیا بونکا جو کٹا تھوڑا سا میں نے بچا لیئے تھا وہ ڈال دیا تھوڑا سی ادرک اوپر سے اس کی ریش کی خوبصورتی کے لیے میں نے ڈال دی ہے اور ہرا دنیا تو یہ ہے جس کی فائنل لوک اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے اسی طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے اپنا اور اپنوں کا رکھے دیر سارا خیال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ